السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین جھوٹ بولنا یعنی کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں جھوٹ ہر اس بات کو کہتے ہیں جو ابھی پیش نہیں آئی ہو یعنی کہ جو بات خلاف واقعہ ہو اور اس کو دوسروں تک پہنچانا دوسروں کو خبر کرنا اس کی یہ جھوٹ کہلاتا ہے شریعت اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ اسرہ آیت 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُلَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْئُولَ اس کا ترجمہ ہے اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل در آمد مت کیا کر کان آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھ ہوگی یعنی کہ جب تک آپ کو کسی بات کی تحقیق معلوم نہ ہو تو آپ کو پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پہلے اس کی تحقیق کریں اسے معلوم کریں کہ یہ سچ ہے یا نہیں اگر سچ ہے تو دوسروں کو بتا سکتے ہیں دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ بات جھوٹ ہے تو پھر یہ دوسروں کو پہنچانا صحیح نہیں ہے یہ جھوٹ ہوگا اور اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو کہا جاتا ہے کہ پھر سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور ایسا کرنے سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے انسان پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم جہاں تک ہو سکے بات کی تحقیق کریں اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامتیں بتائی ہیں جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف فرضی کرے اور اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ منافقین کی علامتوں میں سے ہیں دیکھئے سچ بولنا اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ سچے کہلائیں گے اور آپ کو سچ بولنے کی عادت ہوگی اور سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیکی ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں سچے شمار کریں گے اور اگر آپ جھوٹ بولنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ جھوٹ ہی بولتے چلے جائیں گے اور پھر آپ جھوٹے کہلائیں گے اس لئے جہاں تک ہو سکے ہمیں کسی بھی بات کی تحقیق کے بغیر دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو جھوٹ بولنے سے اس گناہ عظیم سے بچائے رکھیں آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ